کسی کی غیبت کرنا کیا ہے؟ آدم خور بننا آدم خور سب کو سمجھ میں آتا ہے آدمی کا گوشت کھانا ہے لیکن یہ آدم خور ہر انسان بنا ہوا ہر انسان آدمی کا گوشت کھاتا ہے دیکھیں اللہ نے کیا کہا کیا تم میں سے کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا لیکن لوگ بڑے شوق سے کرتی ہیں غیبت کرتی ہیں اور اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتی اور خاص طور سے سماج معاشیے کے اندر ایک بیماری بہت زیادہ عام ہے وہ ہے عالموں کی غیبت کرنا یہ تو بہت ہی زیادہ ہے جہاں دیکھیں دو چار لوگ مل گئے عالموں کی غیبت شروع یہ ملی صاحب ٹھیک سے نماز نہیں پڑھاتا اکثر سماج اور معاشیے کا حال یہ ہے کہ جہاں دو چار لوگ ملے عالموں کی غیبت شروع یہ ملی صاحب برابر نہیں آتا یہ ایک منٹ لیٹی آتا پیٹ پیچھے جس کو خود نماز پڑھنے نہیں آتی وہ انسان بولتا یہ لیٹی تو غیبت کسی کی بھی جائز نہیں ہے حافظ ابن عساقی رحمت اللہ علی نے کہا کہ علماء کی غیبت مت کرو عالموں کا گوشت بہت زہریلہ ہوتا ہے جی ہاں اور جو انسان علماء کی غیبت کرے گا مرنے سے پہلے اس کا جسم مردہ ہونے سے پہلے دل مر جائے گا جو لوگ علموں کی غیبت کرتے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے یہ حافظ ابن عساقی رحمت اللہ علی نے کہا اور امام احمد بن حمر رحمت اللہ علی نے کہا کہ علماء کا گوشت بہت زہریلہ ہوتا بہت ختمناک ہوتا جو انسان اس کو سومے گا وہ بیمار پڑ جائے گا اور جو انسان کھائے گا یعنی کہ علماء کی غیبت کرے گا وہ انسان ہلاک و برباد ہوگا دیکھیں تو لوگ کیا ہے یہ ایک فتنہ ہے یہ اس دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے ہر جگہ کا یہ حال ہے کہ لوگ علماء کی غیبت کرتے ہیں لوگ حافظوں کی غیبت کرتے ہیں لوگ معزینوں کی غیبت کرتے ہیں لوگ مساجد کی ذمہ داروں کی غیبت کرتے ہیں یہ ہر جگہ کا حال ہے میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی انسان یہ نہ سوچ لی کہ مولی صاحب میرے بارے میں بولے تو یاد رکھ لیجئے میں کسی کے بارے میں بولتا نہیں ہوں ہمارے ایک بھائی بتلا رہے تھے کہ مولانا قادم بول رہا تھا کہ آپ اسی کے خلاف تقریر کریں استغفراللہ میں کسی کا نام لیتا ہوں کیا اب انسان خود سمجھ لے کہ میرے بارے میں بولے تو میں کیا کر سکتا ہوں لیکن میں کسی کے بارے میں بولتا نہیں اور یہ اسلام کے اصول اور تعلیم کے خلاف ہے کسی کے بارے میں بولا جائے یاد رکھ لیجئے لیکن سماج اور معاشرے کے بارے میں خبر کرنا اور سماج اور معاشرے کے برائیوں کو بیان کرنا یہ اسلام نے ہمیں سکھلایا اور یہ جمعہ کا حق ہے جمعہ اللہ نے اس لئے بنایا ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر جو برائیوں چل رہیے اس کے بارے میں بیان ہو اس کے بارے میں بولا جائے